ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حکیم جی رحمانی میں امید کرتا ہوں سبھی دوست خیدیت سے ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست آسان طاقتور و نایاب چیز لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد حضرات اس کا استعمال کر لے تو اپنی طاقت اور قوت سمحل نہیں پائے گا اس کی اہلیہ ہاتھ جوڑ لے گی پیر پکڑ لے گی کی اتنی طاقت آپ کے اندر آئی کہاں سے ہے کیا کھایا ہے آپ نے یہ طاقت اور قوت کے لحاظ سے بڑی زبردست چیز ہے ساتھی ٹائمنگ میں بھی برہتری کرتی ہے اور بہت ہی آسان سی چیز ہے کوئی بھی مرد اس کو آسانی سے کھا سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اور اپنی طاقت اور ٹائمنگ کو بڑھا سکتا ہے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری نئی اور تازہ ویڈیو کے اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکیشن وقت وقت پر آپ کو ملتے رہیں ساتھی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز اگر استعمال کریں تو اپنے حکیم سے ضرور مشورہ کریں اپنے مزاز کا چیک اپ ضرور کرائیں کیونکہ ہر کسی کا مزاز الگ الگ ہوتا ہے غلط کاریوں سے دور رہیں پریز کا بھی دھیان رکھیں جیسے کھٹی چیزیں فاسٹ فوڈ بیلی سیگریٹ گھوٹ کا تمباکو ان سے دوریا بنا لیں کیونکہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں ساتھی ایکسرسائز کریں کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا بلیڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے اور خون جسم کے سبی حصوں میں پہنچتا ہے جس سے ہماری مادہ بنی بنتی ہے اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب اس نسکے میں آپ کو کرنا کیا ہے آئیے میں بتا دیتا ہوں بہت آسان سی چیز ہے جو آپ کو کھانی ہے اس میں صرف آپ کو انجیر لینی ہے انجیر سبھی لوگ جانتے ہوں گے انجیر بہ آسانی بازار میں آپ کو مل جائے گی اب سن لو اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا کیا فائدے ہیں انجیر کو جنت کا فل بھی کہا جاتا ہے اور سردی کے موسم میں انجیر کا کھانا مرد حضرات کے لیے بہتی موفید کم جا جاتا ہے یہ آپ کے دل کے لیے دماغ کے لیے پیٹ کے لیے آپ کی سبھی طرح کی کمزوری کے لیے آپ کے گردے مسانے کے لیے رکھ پٹھی کے لیے پورے جسم کے لیے انجیر ایک نایاب چیز ہے اگر میں آپ کو اس کے فائدے بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو کی لمبائی بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ انجیر کا استعمال میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو پہلے آپ اسے ٹرائل کے طور پر سات دن اس کا استعمال کر لیں اگر آپ کو شوٹ کرتی ہے تو پندرہ سے بیس دن تک اس کو بڑھا سکتے ہیں کرنا آپ کو کیا ہے دو سے تین عدد انجیر لینی ہے آپ کو رات میں دو سے تین عدد انجیر ڈال کر رکھ دیں دودھ میں اور صبح میں جب دودھ گرم کریں تو دودھ کو اچھی طرح گرم کریں جب تک گرم کرتے رہیں جب تک دودھ میں آدھا نہ رہ جائے اس کے بعد آپ کو اسے آدھا گھنٹہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر وہی انجیر اس میں سے نکال کر کھا لینی ہے اور اوپر سے وہی دودھ آپ کو پی لینا ہے صرف اتنا سا کام ہے یہ ایسی چیز ہے کسی بھی مرد نے اگر اس کا استعمال کر لیا انشاءاللہ کچھ اور کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جلد ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواز جائے ہن جائے بھارت